موسلم لگنون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کے خلاف براؤڈ شیٹ کیس میں استعمال کرنا الٹا پڑ گیا یہ خود پھز گئے یہ اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے براؤڈ شیٹ میں بھی کمیشن مانگی کہا انہیں الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج میں بلاول بھوٹو کی شرکت سے متعلق علم نہیں پی ٹی ایم احتجاج کرے گی تو انہیں پتا چل جائے گا ان کے ہاتھ پاؤں اور سانسے پھولی ہوئی ہیں کہا عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز باہر بھی آئیں گے اور سیاست بھی کریں گے وزیراعلا پنجاب کی معامل خصوصی فردوسہ شکاوان کہتی ہیں راج کماری شہزادے اور مولانا میں پھوٹ پڑ چکی سطیف اور لانگ مارچ کی فلوپ فلم پر پی ڈی ایم میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے جلد جوتیوں میں دان بٹی پاکستان سے جاری وارنٹ نواز شریف کے برطانیہ میں قیام پر اثر انداز نہیں ہو سکتے برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ملزمان کے دوادلے کا معاہدہ نہیں نواز شریف کے قانونی معاملات حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں پھولیس برطانوی عدالت کی اجازت کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی پاکستانی شہری کی ایمیل پر برطانوی دفتر خارجہ کا جواب کہا برطانیہ کے امیگریشن کے قوانین واضح ہیں ہر مقدمے میں قوانین پر سکتی سے عمل کرتے ہیں موسم سرما میں کیٹو سر کرنے کا میشن دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی سر کرنے کے لیے صرف ڈیرھ سو میٹر کا فاصلہ رہ گیا دس رکنی کوپہما ٹیم دشوار گزار حصہ عبور کرنے میں کامیاب کوئی رکاوٹ نہ آئی تو کوپہما آج کیٹو سر کر کے تاریخ رکم کر سکتے ہیں کیٹو دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں میں سے واحد چوٹی ہے جو اب تک موسم سرما مصر نہیں کی جا سکی منی لانڈرنگ کیس کے سماعت کے دوران شہباز شریف کی لاہور میں کچھرے سے متعلق گفتگو عدالت کو بتایا کہ وہ صفائی کا بہترین نظام لے کر آئے انہوں نے ترکی کی پرم کو ٹھیکا دیا کمپنی زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہی تھی انہوں نے کمپنی سے ایک سو سات ملین ڈالر کم کروا ہے عدالت نے پوچھا آپ کا تحفہ استمبول کے عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے وہ کیسے دیا کہا ایک سو سات ملین ڈالر کم کر کے تحفہ دینا مہنگا نہیں ہے پنجاب حکومت کے دعوے دھرے کے درے رہ گئے لاہور میں زیرو ویسٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود سڑکوں پر کچھرہ بدستور موجود سو فیصد صفائی کے دعوے پر عمل درامت کے لیے آج بھی لاہور میں صفائی کا کام جاری وزیر سند پنجاب نے عملے کو کل بھی طلب کر لیا نیاب خبر پختون خان نے رکنے کے پی کے اسمبلی فیصل زمان کے احساسوں کی چھانبین شروع کر دی ڈپری کمیشنر ہریپور سے انیس جنوری تک فیصل زمان اور ان کے خاندان کے احساسوں کی تفصیلات مانگ لی کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات پشاور کے پانچ علاقوں میں سمارٹ لوگ ناؤن نافذ کرنے کا اعلامیہ جاری وارسک روڈ، کوہات روڈ، یکتود، حیات آباد فیز فور، فیز تری میں آج شام چھے بجے سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاذ ہوگا ملک میں ایک دن میں کرونا سے مزید پینتالیس افراد انتقال کر گئے اموات کی مجموعی تعداد دس ہزار نو سو آٹھ ہو گئی حکومت ایک بار پھر سستی الینجی خریدنے میں ناکام جمعہ پندرہ جنوری کو مارچ کے الینجی ٹینڈرز میں بھی حکومت کو بائیس آشار یا دو فیصد کا ریٹ ملا جنوری میں دیر سے ٹینڈر کی وجہ سے پہلے ہی عوام اور انڈسٹری پریشان ہے مسلسل پانچ ماہ سے دیر کرنے کی وجہ سے حکومت کو یا تو الینجی ملی نہیں اور جب ملی تو تاریخ کے مہنگے ترین ریٹز پر ملی حکومتی ناہلی کی وجہ سے قومی خزانے کو پہلے ہی ایک سو بائیس ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے پروگرام آش آزیف خانزادہ کے ساتھ میں عام تفصیلات سامنے آ گئی کراچی کے علاقے نورت ناظم عباد میں کیڑی چورنگی کے اطراف سیوریج کا پانی جمع سڑکے تالاب بن گئی شہریوں کو پریشانی کا سامنا اور چودہ سال بعد جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی ستائیس کھلاڑیوں اور گیارہ آفیشل پر مشتمل سکوٹ کی آج ہی کرونا ٹیسٹنگ ہوگی نتیجہ آنے تک کھلاڑی کرنٹینہ میں رہیں گے کل سے کراچی میں ٹریننگ کریں گے دوروں ٹیمز کے درمیان پہلا ٹیس 26 جنوری سے کراچی میں شروع ہوگا موسیقی 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 موسیقی